ہمارے ہاں نا میاں بیوی کے حقوق پر سیمینار کی جاتے ہیں اور یہ جو لیبرل طبقہ ہے نا بچارہ تھکا ہوا پریشان زیادہ بولنے والا رات کو ٹی وی ٹاک شو کرنے والا ان پر تو مجھے تو بڑا ترس آتا ہے اللہ جانتا ہے مجھے بڑا ترس آتا ہے تھکا دیتے ہیں سیاستدانوں کو اور ان کو بھی سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ جتنا زیادہ لڑیں گے اتنا یہ زیادہ دیکھا جائے گا وہ بھی بچھیک ہے دیوانے ہوئے ہوئے یہ بھی کام چل رہا ہے بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے تو یہ لوگ ہی نا پھر سیمینار کرتے ہیں وہ جی فلانے حقوق پہ آج ہم نے عورتوں کے حقوق پہ بات کرنی آپ نے کیا عورتوں کے حقوق پہ بات کرنی ہے جنہوں نے کبھی عورت کو حق دیئے ہی نہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام عورت کو حق دیتا ہے وہ جو اسلام وہ والا حق دیتا ہے جو عورت کو سات عزت بھی دیتا ہے تم نے تو اسے سرے بازار لاکے کھڑا کر دیا اور اسوا کر دیا تم حق دو گیا عورت کو اور بچاری بیبیاں بھی وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہاں یہ وقتی طور پہ کہا تو ٹھیک رہا ہے لیکن حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتی آپ میری بات پہ توجہ کریں میں تھوڑا سا اس معاملے میں اس لیے بھی کئی دفعہ خفا ہو جاتا ہوں کہ ہمارے بچے نا کول شیئر کرتے ہیں وہ کبھی کسی دانشور کا کبھی کسی دانشور کا اچھی بات آپ آگے پہنچائے حرج نہیں پہ میرے سوال یہ ہے کہ آپ نے آیات ساری ایک دوسرے کو بتا لی ہیں احادیث ساری آپ نے بتا لی ہیں اور کیا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے بڑا بھی کوئی حکمت کی بات کر سکتا ہے کہاں علج گئے ہیں ہم لوگ ہمارے سکولوں کی دیواروں پر ان لوگوں کے کول لکھے ہوتے ہیں جو بچارے ایسے تھے کہ کول کیا ان لوگوں کو ان پر تو ابھی بھی کلام ہے کہ وہ اقاعد اور نظریات کے لیاسے مسلمان بھی تھے کہ نہیں کیا کیا جائے چل رہا ہے جو جدر میاں بیوی کے حقوق کا مسئلہ اتنا زیادہ گمبیر ہے کہ گھر میں سارا کچھ ہونا صرف میاں بیوی کا اپس میں پیار نہ ہو تو گھر کوئی نہیں چلتا کام ہی نہیں چلتا ساری دولت سارا سرمایہ اگر یہ آپس میں اختلاف ہے بچے بیچارے پوچھتے ہیں کہ جانا کدھر ہے اببہ اممہ لڑنے ہیں اببہ کی طرف جائیں اممہ کی طرف جائیں وہ ڈیسٹرم ہے اگر ان دونوں کو کتابہ سننا ہم کچھ چین چار ماہ پہلے بچی کی شادی سے فرنیچر کا آڈر دیتے ہیں اور کچھ ڈیڑھ ماہ پہلے شہیروانی بچے کی بنواتے ہیں اتنا ٹائم پہلے تیاری شروع کراتے ہو تو اگر کوئی ایک ہفتہ پہلے کسی عالم کے پاس بھی لے جاؤ طلاق نہ کہا کے مسئلے بھی بتا دے کوئی اسے وہ شریع تقاضے بھی سمجھا دے تو جو اتنی طلاقیں دھڑا دھڑا دھڑی ہیں شاید بچ جائیں لیکن ہماری طبیعت ہے نا سارا کچھ کریں گے دین کی طرف نہیں آئیں گے قرآن مجید نے میاں بیوی کا رشتہ دو لفظوں میں بیان کیا فرمایا مرد عورت کا لباس ہے عورت مرد کا لباس ہے آپ ڈھونڈ لیں جہاں مرضی جائیں جتنے مرضی سیمینار کر لیں اس سے بڑی بات آپ کو مل سکتی نہیں نہ پہلے تھی نہ اس کے بعد کبھی یہ ایک دوسرے کا لباس ہے لباس پتہ کیا کرتا ہے گرمی سے بچاتا ہے سردی سے بچاتا ہے یہ لباس کیا کرتا ہے یہ انسان کی زینت ہوتا ہے لباس سے انسان خوبصورت لگتا ہے یہ لباس کیا کرتا ہے عہب چھپاتا ہے آپ کے جسم پہ جو دھبے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں کیا رشتے کو نام دیا میرے رب کریم نے فرمایا بیوی میں عہب ہوں گے تو مرد چھپا لے گا وہاں ہوں گے تو یہ چھپا لے گی یہ ایک دوسرے کے لیے زینت بن جائیں گے ایک دوسرے کے لیے پردہ بن جائیں گے ایک دوسرے کے لیے وہاں کھڑے ہو جائیں گے کہ دھوپ چھاؤں سے وہ سارا دن باہر گھوم کے محنت مزدوری کر کے اس کے پردے کا بندوبست کرے گا کہ اس کو رسوا نہ ہونا پڑے باہر نہ نکلنا پڑے اور یہ پتہ ہے کتنی بڑی بات کی رسول کریم نے حضور نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے ایمان محفوظ کر لیا اتنا بڑا درجہ اس خاتون کو دیا کہ تُو گھار آئیے تو ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنی آپ بات تو سمجھے قرآن مجید تربیت کس طرح کرتا ہے ہمارے لیکن ہم تو کہتے ہیں میں فلانے سیانے کو سنے آجی بھئی اس سیانے سے سنے جو کتاب و سنت کا نچوڑ آپ کو بتائے باقی کسی اور سیانے کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے ایک بات آخر میں اور آپ سے بڑے دردمندان نانداز میں ارز کرنی ہے قرآن مجید نے نہ علم کو سپورٹ کیا اور قرآن مجید نے جہالت کو اندھیرہ کہا کچھ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں پڑا لکھا ہونے کا لیکن ان کے پر ڈگری ہوتی ہے علم اللہ حضرت بریروی سے کسی نے پوچھا تھا عالم کے لیے سنت ضروری ہے فرمین نہیں عالم کے لیے علم ضروری سندے تو اعزازی بھی مل جاتے ہیں آپ کے ملک میں کئی ایسے پی ایچڈی ڈاکٹر ہیں جن کو اعزازی طور پر ڈگری ملی ہوئی اور ان کی زید ہے کہ مجھے پی ایچڈی محنوں بھی حالانکہ ڈگری اعزازی ملی ہوئی ہے چلو خیر یہ بھی بڑا ظلم ہے اعزازی ڈگری دینے والوں کا کہ وہ بھی جامردی درست کر کے ڈگری آگے بھیج دیتے ہیں کتاب و سنت کا علم روشنی ہے یہ حسن ہے یہ جو علم ہے یہ آپ کی آنکھ کھلتا ہے آپ جیسے جیسے کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو غصفت عطا کرتا ہے علماء کی بیش بہا تنخائی نہیں ہوتی ہمارے مدارس کے اندر کو زیادہ سہولیات نہیں ہوتی چلے علماء سے معذرت کے ساتھ اس کے باوجود سب سے زیادہ اختلاف رائے یہاں ہوتا ہے سب سے زیادہ تحقیق بھی یہاں ہوتی دلائل سے سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے اور زبردست انداز میں متعلق دینی لوگ لکھتے ہیں کلام کرتے ہیں تشریعات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک بڑا وسیع اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوتا ہے بات کرنے کا سمجھنے کا سلیکہ کیوں یہ ساری چیزیں کیسے آتی ہیں جیسے جیسے انسان علم دین پڑھتا جاتا ہے نا معرفت الہی اس کی بڑھتی ہے ایک وقت وہ آتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے پھر جو عالم ہوتا ہے وہ رب سے ڈرنے لگتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ عالم دین پیر بھی ہونا تو اس کی کرامتیں زیادہ نہیں ہوتیں جاہل پیر آپ کو ملے گا تو اس کی بڑی کرامتیں ہوگی اس کی پھوکوں میں اثر زیادہ ہوگا بگا عالم کی کرامتیں کیوں تھوڑی ہوتی ہیں وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہیں کہ وہ عالم ہے اس نے کوئی بات بھی کہیں کرنی ہے تو ذرا ڈرکے کیونکہ علم خشیت پیدا کرتا ہے جو رب کو زیادہ جانے وہ رب سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وضور فرماتے ہیں میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں جب بندے کو علم آ جاتا ہے نا علم تو اس میں خشیت پیدا ہوتی ہے علم آجزی سکھاتا ہے انسان علم انسان کو اپنی شناخت دیتا ہے شناخت انسان کو اپنے اوپر غور کرنے کا موقع دیتا ہے کسی جگہ بھی بندہ کسی کو حقیب نہیں سمجھتا چھوٹا نہیں جانتا اس کے اندر احساسات پیدا ہوتے ہیں اس کے تصورات اروج پکڑتے ہیں کتاب و سنت کا علم آپ کی ذہن سازی کرتا ہے آپ کو کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ آپ کی فکری ذہنی تربیت کر دیتا ہے آپ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے سنا ہو کہ وہ رکشے والے بھی عمارے احتجاج کرتے ہیں رکشے والے بھی کہتے ہیں آج رکشہ نہیں جلانا پہلے ہمارے ڈیمانڈ ماندو کبھی آپ نے سنا ہو کیا جمعہ نہیں ہوگا مولویوں نے احتجاج کر دیئے کیوں اوہ بھائی یہ بھی آپ دیکھ رہے تھے حفظ کیا بچوں نے میں آپ کو ذاتی طور پر ایسے مدارس بتا سکتا ہوں کہ جہاں شاہر ہو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں سنگیو آپ کو کیا بتاؤں میں نے کالیج میں بھی پڑھا ہے مدرسے میں بھی پڑھا ہے جس نے صویرے ناشتہ نہیں کیا رات چوٹی ہوئی صاف پہ سویا ہے صویرے اس کا استاد جب موٹر سیکل پہ پڑھانے آیا تو دوڑ کے گیا ہے اس نے ہیلمنٹ پکڑا ہے استاد کی موٹر سیکل کو ٹاک کی پھیری ہے وہ اس نے پیار کیا ہے صفائی کیا ہے جوتے سیدھے کیے ہیں اور شام کو جب وہ سبق سنانے آیا ہے اور اس کے استاد نے سبق سن کے صرف شاباشی دی ہے تو صالب علمت کا چیرہ یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی اس وقت سب سے بڑی نعمت اسی کے پاس پہنچتا ہے اس لیے اس لیے یہ جو مدارس کے طلبہ ہیں یہ تمہیں جینے کا ڈھابو سلی کا بتا موسیقی